جس لائیو شروع ہو گئے جی سر اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں جاوید میں ٹھیک ہوں شکر اللہ کا شکر ہے پرس کلاس آپ کیسے خیریت سے ہیں بالکل بالکل آپ سنائی جی میں ٹھیک ہوں پرس کلاس بس بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ اس پرگرام میں آپ تشریف لائے آپ آئے ایکسٹ کیا میرا بھی فرس ٹائم ہے اس پرگرام میں جیسے ہم نے بتایا تھا کس کا نام بیٹھک ہے بیٹھک ہم نے شروع کیا تھا ایز ان ان فارمل ہم بات کر سکیں ڈسکس کر سکیں کچھ چیزوں کے بارے میں مینلی ویسے تو فیس بک پیج جیسے ہوں تو چلا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ اس پرگرام کو شروع کرنے کا ویسے مینلی دو مقاصد تھے ایک مقصد دوزر یہ تھا کہ کسی طرح سے جو میں اگر یہ کہوں کہ میری اپنی لالچ تھی وہ میری لالچ یہ تھی کہ جو سائکیٹری کا اور جو معاملات چلتے رہتے ہیں اس میں ویسے کتابیں پڑھنے کا کوئی ایسا موقع نہیں مل پا رہا ہوتا اور ابھی لیٹلی ہی نئی یہ شوق جگہ تھا کہ چلیں کچھ کتاب پڑھنے کے لیے بھی دیکھوئی کورس کے علاوہ بھی کچھ اور کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں اگر کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جائے جو اس کتاب کے بارے میں مجھے بھی بہتر طور پر سمجھا سکیں گائیڈ کر سکیں یا اپنی جو دانشور لوگ آپ جیسے وہ کچھ ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا سکھا دانشور نہ کہیں تالیبیل میں کہیں دانشور نہ کہیں بہت اچھی کوشش ہے میں سرا ہوں گا اس کو بہت اچھی کوشش ہے سائیکیٹری کا عدب کا انتھرپولوجی کا ہسٹری کا بہت گہرت تعلق ہے یہ بہت اچھی کوشش ہے اس کی بہت درسے سے خواہشتی کیسی کوئی چیز ہو کچھ مصروفیات ایسی آڑے آ جاتی ہیں کچھ نہیں کر پاتے ہم سوچتے بہت نہیں کر پاتے تو سب سے بہت تمہیں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ آپ نے اس کا آغاز کر دی ہے پہلے پروگرام کا تو بہت شکریہ اور اسی بھی ویبینار وغیرہ اٹینڈ کرنے سے ڈہرے ہوئے تھے لوگ تو مجھے یہی تھا کہ بتا نہیں کیسا رسپانس ہو کیا ہو لیکن ہر چیز پہلا وہ کھڑا سا مشکل ہوتا ہے آغاز لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ موضوعات پر کتابیں آئیں گی لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس میں میرے ایک 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 سر اس میں یہ بھی ایک چیز تھی کہ بہت سے ایسے لوگ جیسے جو کام کر رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں لوگ کو پتہ نہیں ہیں اور ہم جانتے نہیں ہیں تو اسی توسط سے ہم ہماری ان سے ملاقات ہو سکے ہم ان کو سامنے دیکھ سکیں بات کر سکیں تو کتابوں سے جن کو عشق ہے ان میں سب سے پہلے جو مجھے جو سب سے آسان نظر آئے وہ تو نظیم اقبال نظر آئے تو میں نے آپ پہ کچھ کی سیئی آپ سالوں سے برسوں سے مجھے دیکھتے رہے ہیں کتاب کے ساتھ جینا ہسپیٹل میں جی پی ایم سی میں اور اس کے علاوہ بھی تو اس بھی ہے بہت اچھا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چونہ پہلے بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ اپنی جو پیشے کے حساب سے تو ماہر امراض نفسیات ہیں ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کتابوں سے آپ کی دلچسپی ہے آپ کراچی میڈیکل انڈینٹل کاللیج کے سیکیٹری کے دپارٹمنٹ کے انچارج ہیں آپ ماشاءاللہ اور پرسنل اور بھی بہت ساری چیزوں کے علاوہ آپ نے کتابیں پڑی بھی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے بہت سی کتاب کا ترجمہ بھی کیا ہے انہی میں سے ہم نے آج کتاب سلک کی تھی ایک ماہ پہلے کیونکہ میں بہت سست ریڈر ہوں تو میں نے سوچ کہ میں بھی ساشتہ سا کچھ پڑھتا لوں اس کتاب کو اس کتاب کا جو انتخاب کیا تھا وہ کتاب اگر میں اس میں دکھا سکوں بہت 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 آپ نے انتوفہ جو بھیجا تھا کتاب کا بہت شکریہ اس کا مکمل کیجئے تو پہلی دفعہ اس لئے معافی ہوگئی ہے بہت بہت پڑھنی ہوگی اور پھر رائے دینے ہوگی بہت بلکل پڑھ رہے ہیں اور اس میں ملکل بلکل اس حوالے سے شروع کرتے ہیں پہلے تو مجھے سر اس کے بارے میں یہ بتائیے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کا بہت شکریہ اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ان کے کوئی سوالات ہیں تو وہ اپنے سوال ٹائپ کر لیں اور ان کو اس کتاب کے حوالے سے کچھ کسی چیز اس موضوع سے ریلیٹڈ کوئی پوچھ نہ ہے تو وہ ضرور اپنے ٹائپ کریں تاکہ ہم اس کا جواب بھی دیکھ سکتے اور اگر آج ہم نہیں دے پائے تو بعد میں بھی جواب مرتی دیا جائے گا تو سر شروع کرتے ہیں پہلے اس کتاب کے بارے میں کتاب کتاب کے بارے میں جو مختصر میں نے پڑھا سر اس میں تو یہ کتاب Arabic Fiction کی کتاب ہے اور اس میں ان کی ریٹنگز کے حساب سے بھی جو اگر میں دیکھوں کہ گود ریڈز نے یا فینتی بک پالوں نے 9.7 اس کی ریٹنگ کی بڑی خونی قسم کی کتاب تھی بہت عجیب غریب اس میں چیزیں موجود تھی اور کچھ لوگ کے لئے تاریخ اعتبار سے بھی بہت اہم تھی تو ہر ایک کا ملہ جلہ رجحان تھا چاہے وہ گارجن میں ہو یا اور باقی جگہوں پہ تو سب سپہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کتاب کو آپ نے کیوں سیلیکٹ کیا آج کی اس نشست کے لئے اچھا آپ کا کہنا صحیح ہے یہ عربی فکشن کا نوول ہے یہ مصر کے بہت بڑے عدیب ہیں یوسف زیدان کے نام سے انہوں نے یہ دوزار آٹ میں لکھے دی اس کا انگریزی ترجمہ دوزار نو میں جونیتھن رائٹ نہیں کیا تھا اور پھر دوزار انیس میں میں نے ترجمہ کیا اس کا تو اس وقت میں نے چونکہ میں اوکس روڈ یونیورسٹی پریس کائیرو سے انٹچ رہتا ہوں جو وہاں نئی پبلکیشنز ہو رہی ہوتی تو مجھے پتا چلا کہ اس طرح نوبل لائے پھر انتظار کیا کہ اس کا انگریز ترجمہ آیا تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ریویوز ہوتے ہیں اور وہ سب پڑھا تو اور اشتیاب بڑھا خیر پھر میں نے مانگوایا یہاں پر تو پڑھا تو ابھی آپ جیسے پڑھ رہے ہیں اور ڈسکس بھی کریں گے تو مجھے تو مجھے کافی ٹائم لگا اس کو ترجمہ کرنے میں بار بار رجوع کرنا پڑتا تھا مختلف چیزوں سے کہ اس مطلب کیا ہے یہاں پر انٹرسٹ میرا بہت زیادہ تھا کیونکہ اس نے شائعہ ہوتے ہی مصر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا کارپٹک کرسٹینز کا اہد کیونکہ یہ چوتھی صدی عیسائیت کے بعد اس زمانے کے مطالق لکھا گیا ہے تو وہاں پر کارپٹک کرسٹینز جو ایک مائنورٹی ہے مصر میں انہوں نے اس پہ بہت ہنگامہ کیا مختلف کچھ لوگ نے اس کو ایس حقیقت سے ملے ہیں اور یہ سب کچھ صحیح ہے ایک کرنے کی رشدی کے حوالے سے بھی انہوں نے تانے سے دی گئے اس کے لکھنے پہ آپ لوگوں کو اتنی پریشانی تھی تو ہمیں نہیں ہوگا دکھ تو یہ بڑی وہاں debate چلی اس پہ مقدمے قائم عدالتوں میں اس کے جواب میں کتابیں لکھی گئیں اعتجاج ہوئے کچھ کے آثور نے مذہبی اور تاریخی حوالوں سے ان کا سکیچ اس میں بتایا ہے تو ان لوگوں نے اس سے اگری نہیں کیا کہ ہماری بہت بڑی ہستی ہیں بہت نمار لئے قابل قدر احترام ہیں اور آپ لوگ نے مزا پڑھایا یا ان کو صحیح پورٹری نہیں کیا ان کو غلط رنگ کرے جنہیں ٹیچنگ اور کلینکس وغیرہ تو مجھے ایک سال لگا اس کا ترجمہ کرنے میں اس میں بیچ میں تھوڑا سا انٹرپ بھی کرتا ہوں اس کے لئے میں معافی چاہوں گا کچھ ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں جس میں آسیہ سلیم صاحبہ ہیں اور نسار چانڈیو صاحبہ ہیں وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں بتائیے آزازیل کا مطلب کیا ہے دیکھیں آزازیل کا مطلب جتنی عربی ہم جانتے ہیں ہمیں پتا ہے شیطان کا دوسرا نام ہے جس سے مختلف ملائکہ موجود ہیں نا اسرائیل اسرافیل اسرائیل ہمارے لوگوں کو پتا ہے اس کا جبرائیل آگے چلیں گے تو ہم کہیں کہ میں نے کیوں یہ استعمال کیا آزازیل کا ورڈ تو جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں تقریباً ایک سال کا عرصہ لگا آپ کو ترجمہ کرنے میں کیونکہ آپ نے بتایا کہ کافی سارے کانٹروورسیز بھی تھی اس کے گرد تو کافی مشکلات ہوتی ہے کہ کوئی ایسے الفاظ یا ایسی چیزیں نہ استعمال ہو جائیں غلط مقصد جو ہے وہ communicate now اچھا اس کتاب کو اگر ہم آگے لے کے چلیں اس کتاب کا main plot کیا ہے مطلب کس concept کے اوپر جیسے آپ نے کہا ہے لیکن اگر آپ اس کے بارے میں بتائیے کیا تھیم ہے میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے تو جو اس کے لکھنے والے ہیں یوسف زیدان جو آپ کہیں کہ کمال کی craftsmanship انہوں نے دیکھا یہ اس کو کھڑا کر دیں میں آپ شروع پڑ چکے ہیں تو انہوں نے اس کو اس کا جو structure بنایا ہے وہ ایسے بنایا ہے کیا وہ آرامی زبان میں تھی جو اب مطروق ہو چکی ہے اس نے ترجمہ کیا اور اپنے ہاشیوں پر اس نے اپنے نوٹس ڈالے ہیں اور اس نے یہ بھارویں صدی میں کسی نے صندوق کھولا تھا عربی جاننے والے نے اور اس پر اس نے اپنے نوٹس بھی لکھے تھے کمال کی شفتی کے لوگ سمجھے کہ یہ باقی صحیح بات ہے اب ہی نکلے ہیں یہ چیز اچھا اس میں خاص بات یہ تھی کہ یوسف زیدان صاحب ہیں اسکندری کی مشہور زبانہ لائیبری ہے اس کے ڈریکٹر اس پہ ایسی یقین نہ کریں لیکن ظاہر ہے جان اتنی تھی کہ لوگوں نے یقین کر لے جیسے ہم کسی ڈرامے پہ یا فلم پہ یقین کر لیتے گا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بنایا ایسا اب ایک راہب ہے ہیبا نام کا وہ اکیلہ آدمی ہے اور اس کے اوپر لیکن اس کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے اس کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے تو یوسف زیدان نے ایک تو اس زمانے کے جو شہر ہیں وہاں کے جیسے مشہور آپ کے انتاکیا ہے حلب ہے ایون ترکی کے جو موجودہ علاقے ہیں خسطنطنیہ ان میں معاشرت کیا کیا ہو رہا ہے اس کندریہ میں کیا ہو رہا ہے ایک تو اس کا بڑا اچھا دکھا ہے دوسرے جو خاص اس کی تھیم ہے کہ مذہبی جنون پاور پولٹکس کے ساتھ مل کے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کھیل کھیلتا ہے جمہوریت کے خلاف حسن کے خلاف جہاں آپ کو ہر بات اکثریت کی مرضی کی کرنی ہے اس کے خلاف نہیں چل لائیں اب جب میں نے یہ پڑھا تو اس وقت جو ہمارے یہاں کی موجودہ صورتحال ہے یا مختلف معاشروں کی جہاں مذہب کا بہت غلبہ ہے تو وہ بڑی مجھے ریلیونٹ لگی اس کے ترجمہ کرنے میں یہ بھی چیز شامل تھی کہ اس کی ریلیونٹ آج کے زمانے سے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ فتوے سادر کی جا رہے ہیں کافر قرار دیا رہ دوسرے لوگ کو تو مجھے اس کی ریلیونٹ بہت زیادہ لگیا آج کل کے ساب سے کہ میں اردو کے ذریعے اپنے قارین تک پہنچاؤں گے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو مصر کے لوگ تربیم پڑ چکے انگریزی دان نے انگریزی پڑ لیا ہمارے اردو میں لوگ رہ گئے ہیں تو میں نے کر نہیں یہ ایک طرح سے میری فرض بنتا ہے کہ اگر مجھے آتا ہے تو میں اردو کے ذریعے اپنے لوگوں سے اس کو بانٹ ہوں تو یہ اس کی تھوڑی چی تین ہے کہ مذہب میں مختلف چیزیں داخل کر کے حصول اقتدار حصول طاقت کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے اور جو بہت ریلیوانس ہیں یہ اس کی مین تین یہ یہ کافی جگہوں پر ایسا لگ رہا تھا واقعی کہ یہ جیسے انہوں نے لکھا ہے اس میں بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وقت ٹائم کی ہے اور وہ بتا رہے ہیں فکشن واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ فکشن محسوس نہیں ہو رہ تھا پڑھ دے وقت کی خلاقی کہ لیں کہ انہوں نے اس طرح اس کو تعمیر کیا ہے اصل میں کیا کیا ہے انہوں نے کہ ہیبا اور دوسرے لوگ اور جو کچھ واقعات ہیں وہ تو فکشن کے created ہیں لیکن اس میں جو تین چار بڑے لوگ ہیں جیسے پوپ نستور ہے سرل ہے خاتون ہبیتیا یہ سارے تینوں جو ہیں یہ historical characters ہیں تاریخ میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اور کچھ واقعات اس زمانے کے جیسے مختلف عیسائیت کی meetings ہوئی تھیں اجلاس ہوئے تھے جن میں کسی کو کافر خرار دیا گیا تھا کسی کو مذہب سے نکالا گیا تھا وہ باقیدہ تاریخی طور پر ثابت ہیں تاریخ کا حصہ ہیں تو انہوں نے ان دونوں کے مزاج سے اس novel کو ایسا بنائے کہ آپ کو یقین آتا ہے کیونکہ چوتھی صدی کی کوئی چیز نہیں موجود ہے اس وقت ہمارے پاس کوئی بائیوگرائفکل چیز نہیں موجود لیکن انہوں نے مختلف چیزیں فکشن کی مدد سے اور اسٹوریکل ایویڈنس کی مدد سے ایسے آپس میں گون دیں کہ آپ کو یقین آنے لگا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ان کی بات میں مزن ہے اور واقعی اس ٹائم کے حساب سے اگر پروغت ہو گئی تھی اس کتاب کے چپنے کے ساتھ ہی ملینز میں لاکھوں کی تعداد میں اس کی کوپیز چپی ہیں اور اس کو ایک عرب فکشن کا انام ہوتا ہے وہ ملا ہے ہر سال دیا جاتا ہے تو یہ اس کی لسٹ میں بھی تھا ابھی ان کا دوسرا بھی ایک نوبل آیا ابو علی سینہ کے متعلق ابھی عربی میں ابھی اس کی انگریزی ترجم نہیں جہاں تو اس کے علاوے مذہبی کتابی میں لکھتے ہیں لیکن یہ فکشن تھا جو انہوں نے لکھتا تھا تو اس میں ایک تو جسے آپ نے نشان دہی کی کہ یہ مذہب کو انہوں نے بتایا گیا کہ کیسے پاور کے ساتھ اور کیسے باقی ایموشن اس کے ساتھ کیسے وہ ریلیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی کوئی سوال یا اور بھی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو اس کتاب میں جس کے طرف نشان دہی کی گئی ہو جی جی بلکل دیکھیں ایک تو وہاں پر کیا معاشرہ میں صورتحال تھی سلطنت کی خلاف رائے کو ہی بہ اس کی اپنی ذہنی اور اپنی روحانی کشمکش ہے وہ حق کی تلاش میں ہے مختلف جگہ پہ جا رہا ہے اس کی تسکین نہیں ہوتی ہے وہ جا کے دیکھتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کس طرح فریب کاری مکاری نام مذہب کا استعمال ایجنڈا کچھ اور اس کے پیچھ پاور سٹرگل ہو رہی ہے مختلف طبقات میں ایسے ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں مذہب کا نام لے کے کیسے مذہب سے خارج کیا رہا رہا ہے اس کے ساتھ وہ آگے بڑھتا جا رہا رہا ہے اس کی خواہش تھی کہ وہ طبیب آپ دیکھیں گے کہ دونوں چیزوں میں آپ کو بڑا نظر آئے گا کہ اس کی ریلیمنس آج بھی اتنی ہے یا ہمارے جو زبردستی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اقلیتی فرقے ہیں وہ اپنا معاشرطی یا مذہبی تشخص پرچار کر سکتے ہیں کیا ان کو آزادی ہے یا جو ہمارے کم سن لڑکیاں مسلمان کروائی جا رہی ہیں زبردستی اور ان کی شادیاں پھر ظاہر کی آتی ہیں جو سب کچھ ہو رہا ہے وہاں بھی ہوا تھا اس وقت بھی ہوا تھا انہی کاموں کے لیے ہوا تھا تو اس کی ریلیمنس آسکل کے دور میں اور بڑھ جاتی ہے تو اس کی جو کشمہ کا شہ پھر وہ روحانی طور پر بلند ہونا چاہتا ہے لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں نفسانی خواہشات ہیں اس میں تین آپ کو اس کے معاشقے ملیں گے اکتیویا کے ساتھ مارتھا کے ساتھ اور وہ جو ایک ہسٹوریکل کیریکٹر ہے ہباتیا اس کے ساتھ اس کی روحانی محبت پلیٹونک لف ٹائپ کا ہے یہ ہباتیا جو ہے مصطرح تاریخ کردار اس پہ اسپین میں ایگورا کے نام سے مووی بھی بنی ہوئی ہے تو وہ لوگ جو اور مزید دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریفرینسز بھی موجود ہیں سٹری میں تو یہ تین سے اس کے کشمہ کشمہ ہے کہ برائی کی طرف نہ جائے لیکن یہ چیزیں ظاہر جنس جو ہے وہ کسی آدمی کی زندگی کا قصہ ہے تو اس طرف بھی جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس طرف جاتا ہے تو یہ پورے نوول میں اس کی کشمہ کش چلتی بھی دکھائی گئی گئی گرزا میں نے چیزیں شامل کر کے اپنے فائدے کے لیے اپنے تابق کو بڑھانے کے لیے اپنے اقتدار کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اتنے حد تک کر لیا تھا کہ اس وقت جو رومن ایمپرورز بغیرہ تھے وہ تک ان کے سامنے بے بے بس نظر آتے تھے جو گئی ہو لیکن حالات اور خیالات بہت ہی ملتے جلتے سے ہیں آپ یہ بھی دیکھ لی کہ جتنے لوگ جن کی کوئی دوسری رائے ہے مختلف رائے ہے اہل علم ان کا قتل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریاستیں جہاں مذہب کا غلبہ ہے مذہب کا نام لے کے ان کو آسانی سے ختم کر دی جاتا ہے کوئی بھی فتوہ لگا کے تو اس سارے پیٹرن کی دو ٹیمز ہیں ایک مذہبی پیشواؤں کا یا مذہبی لوگوں کا طاقت حاصل کرنے کے جی تو ازازیل کا جو ذکر کیا گیا ہے تو یہ فیور میں ڈیلیریم میں ہم آپ جانتے ہیں کہ سرسامی کیفیت ہو جاتی ہے جب بہت ہائی گریٹ فیور تو اس طرح بیس پچیس دن پیس میں چلا گیا تھا تو اس کو باقیادہ شیطان کی آواز سنائی دینا شیطان سے مخاطب ہونا اب ہم آپ اس کو hallucinations کیا سکتے ہیں لیکن جب یہ ٹھیک ہو گیا تو شیطان پھر چلا گیا تو اس کی بڑے اچھی گفتگوی اگر آپ نوبل پڑھیں گے نا کہ تم کون ہو کیوں آتے ہو کیوں برباد کر رہے ہو کیوں ہماری زندگی وہ کرتے ہو تو باقی اس کو جواب دیتا ہے شیطان کہ میں کہیں سے نہیں آتا میں تمہارے اندر ہی ہوتا ہوں تو یہ بڑا سوال پھر کیا گیا کہ انہوں نے یہ لوگ ہیں یہ سوال کیا کہ بھائی یہ انسان کی اپنی غلطیاں یا لغزشیں ہوتی ہیں جن کو ہم شیطان کے اوپر ڈال گئے ہیں اور سارا کام فکشن کیونکہ فکشن دنیا میں سب سے سٹرانگ میڈیا میں اگر فلم کے مقابلے میں لگ جائے تو اس میں آپ بہت ساری چیزیں ایسی کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے اس نوبل کو کنسٹرکٹ کیا ہے اچھا ایک تو سوال آپ کے لیے ایک تو ایمر گلزار صاحب سلام کہہ رہے ہیں دوسرے ایک ہمارے راشد بٹ صاحب تو راشد بٹ صاحب کہہ رہے ہیں آداب میرے ندیم اقبال صاحب سے دو سوالات ہیں پہلا سوال ہے ندیم صاحب کا رجحان عرب عدب کی طرف ہے جو کہ خوش آئند ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے نہیں دیکھیں ہمارے لئے مقدس مقامات کی عرب مقدس رہے ہیں عربی زبان مقدس رہی ہے ہماری مذہبی کتاب اس میں تو دوسرا جو عام عرب یا عرب ریاستوں کی بادشاہت ہیں جب ہمارے لوگ سیونٹیز میں جانا شروع ہوئے انہوں نے آکے قصے سنانے شروع کی تو ایسا لگتا تھا یہی حرکتیں کرتے ہیں آ ایسا لگتا تھے کہ کوئی عقل مند پڑھ لکھات بھی اس طرف نہیں پائے جاتا رائے تھی جہر اس میں ان کی حرکتوں کا بھی بہت عمل دخل تھا لیکن آہستہ ایستہ میرا شوق ہوا کچھ چیزیں پڑھنے کا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں لبنان میں اور مصر میں بہت کتابیں لکھی جاتی ہیں بہت پڑھنے والے لوگ ہیں مشہور ہیں اور دنیا کی بڑے بڑی یونیویسٹی جو ہیں وہ عرب فکشن یا عرب کتابیں چھاپ رہی ہیں تصور صاف ہوتا چلا گیا کھلتا چلا گیا انٹریسٹ بڑھ گیا اس طرف پھر جو آپ کے ابھی گزشتہ بیس سال میں مرکز رہا ہے پولٹیکل اسلام کا اسٹری کا ٹیررزم کا تو بہت کتابیں مزید لکھی جا رہی ہیں تو اس سے پھر مجھ اور زیادہ شوق ہوا یہ پڑھنے کا نا تو بس یہ وجوہات رہی رہی راشد بٹ صاحب کو بتائی کہ میں اس کے علاوہ دوسرا دوسری جگہ وہ فکشن بھی اتنے شوق سے بڑھتا ہوں جیپنیز ہے ملان کندیرا ہے ورگس یوسا ہے تو یہ سب میرے پسندیدہ عدیبوں میں سے ہے لیکن ہاں کچھ ایسی وہ بن گئی کہ شاید ہم ایک جیسے حالات ہیں ہمارے ہیں تو کلک کر گیا اور راشد چارٹ لسٹ میں ہیں جنہیں وہ ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا دیکھئے ابھی ازازیل پہ آج بات ہو رہی ہے تو ابھی پندرہ دن کے اندر جو یہ رسالہ ہے آج اس کے چار شمارے آئے ہیں اس میں ایک تیونیشن عدیب ہے حبیب سیل می تو ان کا نوبل ہے The Sands Of ماری کلیر جس کو میں نے ماری کلیر کی مہک کے نام سے ترجمہ کیا ہے اسی رسالے آج میں چھپائے یہ ہی سے دست آگئے تو ایک تو یہ ہو گیا تیسرا ایک اور مصری عدیب ہیں محمد البساتی ان کا نوبل ہے بھوک ہنگر کے نام سے ترجمہ کیا ہے وہ آئندہ کسی شمارے میں آج کے آ جائے گا اور تیسرا ابھی میں نے یہ کرونا کے لوگ ڈاؤن میں جب ہم تھوڑا پھسے گھروں پہ تو میں نے کہا کیا کیا جائے ہماری ایک دوست ہیں فہد اور نوفل اکس پبلیشرز لاہور کے انہوں نے بہت میرے پیچھے لیا ہوا تھا کہ کچھ جلدی سے ہمیں کر کے دیجئے تو میں نے ایک اور بہت خوبصورت نوویل ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا آدل اسمت صاحب ہیں اسمت صاحب مصر قیدیب ہیں ان کا نوویل ہے اکایات یوسف تادرس یہ بھی ایک کورٹک کرسچن نوجوان ہے اس کی آپ سمجھنے کی آتو بائی گرافی ہے اور یہ بھی ارب فکشن کہاں اس کو بھی اوارڈ ملا ہوا ہے جو عرب بکر کہلاتا ہے ہر سال ملتا ہے تو یہ تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا پروجیکٹ میں کر رہا ہوں ایک بہت نامبر سعودی ریٹر تھے عبد الرحمان منیف تو سعودی رب نے ان کی شہریت واپس لے تھی زہاد عمر ان کی سیریا میں اور اردن میں گزری انتقال کر گئے ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے تو انہوں نے بہت کام کیا رہا فکشن پہ ان کی ایک ٹرائلوجی ہے سیٹیز آف سال کے نام لوگ اہل علم میں وہ جانتے ہیں ان کو ان کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن جیسے پاپولر فکشن کی کتاب پڑھا جاتا ہے بات ہوتی وہ نہیں ہو سکی ان پہ تو بہت اہم نوویل ہے یہاں پر کولونائزرز کے احمد تیل کا نکلنا بڑے بڑے سوالات اس میں اٹھائے گئے ہیں ٹیکنیک بہت اچھی ان کی بہت عام فہم ہے تو انشاءاللہ اس پہ کام چل رہا ہے اور بہت سارے کئی نوویل ہیں بس آپ تو جانتے ہیں آپ ساتھ رہے ہیں زندگی میں کئی برس اب یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید سائیکیٹری اگر بیس پچیس سال پہلے شروع کی تھی اس وقت یہ شروع کر دیا ہوتا تو بیس پچیس بڑے نوویل سال میں ایک کے حساب سے کر چکا ہوتا بلکل لیکن وہ انشاءاللہ ابھی بھی بہت اچھا کر رہے ہیں اور میں یہ تو سوچ رہا ہوں کہ آپ اتنا وقت کیسے نکال پاتے ہیں یہ بھی اس کا بھی کچھ بتا دیجئے گا کہ اتنا کیسے آپ کی پریکٹس اس کے بعد صبح میں آپ کی جاب اور پھر یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے کیسے اس کے کوئی کیا رہا ہے یہ بہت بروقت بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ جو میرے ایڈیٹر ہیں اجمل کامال صاحب یہ ان سے ملاقات ہوئی تھی جب انہوں نے پوچھا تھا پڑھاتے ہیں کلینکس کرتے ہیں دکٹروں کا میں پتا ہے پھر میں نے پتا بھی کیا بلکہ دکھایا بھی کہ میرے پاس پورا دستہ ہوتا ہے کاؤزوں کو جو میرے بیگ میں ہوتا ہے تو جہاں ٹائم ملا پیشنٹ نہیں ہے کوئی جو مذہبی مسائل اس میں ڈسکس کیے گئے اس کے لیے تو بس اس طرح ترجمہ کی ابھی بھی دوسرا نوبل کر رہا ہوں وہ اسی طرح بیگ میں رکھا بھا اسی طرح پیپرز ہیں اس کے ساتھ چلتے پھرتے بس دیکھیں ترجمہ بہار یورپ میں تو اس کی بہت وقت ہے ہمارے ترجمہ کو جگہ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تو اس کی کوئی ایس اہمیت نہیں ہے بس یہ دیوانے کا سودہ ہے دیوانے کا خواب جن لوگ لگ جاتا ہے اس کے پیچھے اور ماشاءاللہ آپ اچھی نیت ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں ہوپ پیچھلی اسی طرح ہو جاتا ہے کہ کتنا آسان ہے ایک اہمر گلزار صاحب کا ایک سوال ہے کہ طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سے مذہب بھی ایک دھال کی طور پر استعمال ہوتا رہا ہے جیسا کہ اس جاست کو زبان استعمال کیا جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے اس ادوار میں کس طرح کی پریکٹس تھی بچ بچ نہیں پاتے تھے لوگ اس زمانے میں تو آپ تصور کرے نا میڈیا جو مارڈن انسٹیوٹ وہ تو نہیں تھے تو وہاں تو کسی کو دم مارنی کی امت نہیں تھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس نوویل میں آپ دیکھیں گے وہ حرکتیں کر رہے ہیں بادشاہ خلاف وہ اپنا دعو لگانے سے چوکتے نہیں ہیں اس طرح کے لوگوں پہ یہ کر نا تو کوشش جو آپ سوال تھے کہ آپ نے کیوں چوز کیا میری کوشش یہ تھی کہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے سفر بہت زیادہ جانتے ہیں مختلف جگہوں پہ بہت بڑی تعداد پاکستانی چاہے آپ کے لئے غلط ہوں ان کو ماننا ہے دوسرے لوگوں کے لئے ان کی اہمیت ہے تو اگر ہم ایسی ایک دنیا بنانے میں یا اس کی کوشش کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی صحیح فرما رہا ہے تو یہ جب آپ نے حالات مطلب آل دو ہمارا تیس منٹ کا جو سیکشن سلوٹ ہے وہ تو ختم ہو چکا لیکن آپ سے گفتگو ابھی ایک دو سوال کچھ اور ہیں تو وہ میں پوچھ لوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو یہ کتاب جب آپ نے ٹرانسلیٹ کیا تو ضرور جب ایسے حالات جب آپ نے اس عدوار کے بھی آپ نے دیکھے اور ابھی یہ جو سوچوشن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایسی ساری چیزیں تھی تو ان سارے کا آپ کے جذباتی طور پر آپ کو اپنا مطلب آپ نے کیسا محسوس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی حساس آدمی جب اس طرح کی چیز پڑھے گا اس سے گزرے گا انگریزی میں پڑھ رہا ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے تو اس سے اثر لینا تو بالکل فطری بات ہے انگریزی پڑھتے بھی اس نے اتنا اثر کیا تو مجھ پہ کہ میں نے کہا نہیں اس کی ریلیونس ہے موجودہ دور سے اور جو لوگ انگریزی نہیں پڑھ سکتے اگر مجھے جو کچھ محسوس ہوا ہے تو میں اپنی ایک ادنا سی کوشش کرتا ہوں کہ وہ دوسرے لوگ بھی محسوس کریں اس کو پڑھ کے اور اپنی اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ بہتر انسان بن سکے ورنہ فکشن پر ایسی مذہبی کتاب تو ہے نہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے لیکن ریلیونس اس کی بہت ہے آج کل کی زمانے میں اور ہم ایک اچھا انسان ایک بین الاقوامی انسان کس طرح بن سکتے ہیں کن چیزوں کو قبول کر کے کن چیزوں کو رد کر کے یہ اس میں بڑی ریلیونس ہے ایک اس ٹوپک سے تو تھوڑا سا ہٹکے لیکن بشارت صاحب کا ایک سوال ہے جو کہ کتاب سے ہٹکے ہے ویسے انہوں نے پوچھا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انگزائیٹی یا گھبرات کے بارے میں ذرا سا بتائیے اور وہ ختم کیسے ہوگی اس کے بارے میں بھی ذرا کرا گرا بتا سکیں تو آل دو یہ ٹوپک سے ہٹکے لیکن اگر آپ اس پر کچھ بتا سکیں ہاں آپ سب لوگ ہم لوگ روزانہ انزائیٹی اور گھبرات سے ڈیل کرتے ہیں اگر اس کی وجوہات بیٹھ کے کی جائیں پتہ چل جائیں ان کو ایڈریس کیا جائیں اگر دوہ کی ضرورت تو دوہ کے ذریعے اور نہیں تو بہت ساری ایسی آنس کی اور پٹوں کی مشقعیں ہیں ان کے ذریعے کر سکتے ہیں ہاپیز ڈھونڈ سکتے ہیں سٹاپ ٹیکنس بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں نہیں تو سائیکیرٹرز بتا سکتے ہیں سائیکلوجس بتا سکتے ہیں تو اس وقت اس دور کا مسئلہ ہے انگزائیٹی بہت ساری چیزیں اتنی زیادہ لادلی ہیں اپنے اوپر کیونٹیر سے انگزائیٹی بڑھ جاتی ہے وقت بہت تیز رفتار ہے آدمی سے معاشرے کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہیں فرد کی فرد سے ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہیں تو اگر ایک پرسکون زندگی کی طرف واپس آیا جائے ان چیزوں میں کم ہی کی جائے تو انگزائیٹی کم ہو سکتی ہے جو آپ کی آپ معاشرے کی آپ سے توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ہم نے خود بڑھا دی دونوں طرف سے دونوں طرف سے ہم نے بھی خود بڑھا دی ہمیں سرٹن چیزیں چاہیئے زندگی میں وہ نہیں ہوئی تو شاید ہم کامیاب نہیں کہلائیں گے اسی طرح معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ آپ کو ایک پیڈیسٹل پہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ یہ ہیں تو کم از کم منیمم آپ کے پاس یہی ہونا چاہیئے تو اس دوڑ میں آپ نے دوڑ رہا ہے تو انگزائیٹیز بڑی ہوئی پریشانیاں ہیں پھر ایسے ملکوں میں کہ جہاں کوئی ادارے کامیاب نہیں ہو سکے ہیں انسیکیورٹی ہے انسیرٹینٹی ہے غیر یقینی صورتحال ہے جلسہ ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے آگے کیا ہوگا ڈالر کہاں جائے گا لوگوں کو ویجز ابھی کرونا نے کیا حال کیا ہے معیشت کا تو جہاں اتنی انسیکیورٹی تو ہوتا ہے انگزائیٹیز بڑھیں گی نا کم تو نہیں ہوگی بیس سال ہم دہشت گردی میں گزار چکے ہیں پتہ نہیں ہوتا تھا بم پڑ گیا آدمی گیا ہے کام پہ واپس نہیں آیا چیتھلے واپس آئے ہیں تو اس نے اتنا انسیکیورٹیز کو بڑھا دیا ہے بچوں کو تعلیم دلانا انسیکیورٹی ہے خود جاب کرنا سیکیور جاب ملنا وہ ایک انسیکیورٹی ہے تو آپ ایک لسٹ بنا لیں آج شملا میر چھے سو روپے کلو ہے تو کون کھائے گا کیسے کھائے گا یا ٹیم آٹر کس طرح مہنگی کی جاتے ہیں مخصوص تیوار جو لوگ گھر چلا رہے ہیں جو نہیں افورٹ کر سکتے جن کے بچے زیادہ ہیں تو آپ کہاں کہاں اس کو ٹیپ لگائیں گے کہ انسیکیورٹی کم کریں نہیں لیں مجبور ہے اس کو حالات کا سامنا کرنا ہے صحیح صحیح فرما رہے ہیں آسیہ سلیم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بیوٹی آف دی رائٹنگ is the developing belief of ریڈر رائٹر کی خوبصورتی ہوتی بے شک دنیا کی جتنے بڑے رائٹر ہیں ایسی بالکل ٹھیک ٹھیک جی گوھر محمود جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ best wishes for both of you اور ایمر گلزار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلی مرتبہ اس طرح کی نشیس جاری رکھیے گا اور نظیم اقبال صاحب ہمیں دوبارہ وقت بھی جو ہے وہ دیں اگلے نوول ضروری نہیں ہم اگلے نوول کا انتظار کریں کوئی بھی اور کتاب جب آپ تجویز کریں گے تو اس پہ ضرور اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اصل میں مزہ جب آتا ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں یا تو پہلے سے کتاب بتا دی جائے تو وہ پڑھ لیں تو پھر اس پہ discussion کا اصل لطف آتا ہے میں ہی علامہ بنا ہوں اپنی رائے بغارتا رہوں تو وہ اچھا نہیں لگتا تو مزہ جب آتا ہے باہر اس طرح کے circles ہوتے ہیں کہ وہ پہلے منتخف کر لیتے ہیں ایک مہینے پہلے کتاب تو ایک مہینے میں سب read کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس پر بات کرتے ہیں تو اس میں مزہ دوبالا ہو جاتا ہے بلکل آپ کوشش کی جلدی سے ختم کیجئے اور پھر مجھے بتائیے اس کے مطالعے بلکل یہ تو میں ضرور کروں گا اور پلس جو ہے اس کتاب کو بھی تو اس کے ساتھ ساتھ دھیان کی چیزیں بھی ذرا سا کم ہو رہی کہ ہمارا دھیان نہیں ٹک پا رہا ہوتا کسی بھی کوئی بھی ایک ایک ایکٹیویٹی اگر ہم پڑھتے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا کوئی بھی تو مستقل ہم نہیں کر پاتے تھوڑی دیر پڑھ کے پھر ہمیں پھر دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے کیا یہ بھی اسی انگزائیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے انگزائیٹی کی وجہ سے بھی دوسرے سوشل میڈیا اور بہت ساری چیزوں نے اٹینشن اسپین کو چھوٹا کر دی آپ تھوڑی دیر میں فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ وٹس اپ کی طرح جاتے ہیں پھر آپ نے ٹویٹر پہ جانا ہے تو مطالعہ جو ہے وہ ایک وقت مانگتا ہے آپ سے توجہ مانگتا ہے اس میں اٹینشن اسپین کو آپ کو دیر تک رکھنا ہے کم از کم آدھ گھنٹہ ایک گھنٹہ پڑھنا ہے تو آپ کی توجہ وہی رہنی چاہیے اور وہ اگر آپ کرتے رہیں گے تو کر لیں گے آرام سے سیکھ جائیں گے دماغ بھی سیکھ جاتا ہے لرنڈ بیہیور ہوتا ہے سارا تو اب آپ کو یادت پڑھ گی کہ جلدی سے کھانا کھا رہے ہیں تو بھی فون کھول کے دیکھ لوں کوئی وٹس اپ پہ تو کچھ نہیں آیا یا بلنگ کر گیا یا وہ آگیا ہے تو جلدی سے دیکھنا ہے تو ہم ذرا اس میں پریشان ہو گئے کتاب ذرا تھوڑا سا کنسٹیشن مانگتی ہے دیر تک آپ کو پڑھنا مانگتی ہے تو وہ آپ اگر کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کر لیں گے بھئی اتنی دیر کیلئے میں فون بند کر رہا ہوں تو مجھے کتاب پڑھ نہیں ہے فون اٹینڈ نہیں کروں گا یا ٹی وی بند کر کے بیٹھا ہوں تو آپ لرنڈ کر جائیں گے آپ دین ویسے چلنے لگے گا صحیح ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت دینے کا اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے اپنے سوال آپ کی ان کا بھی بہت بہت شکریہ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے انشاءاللہ اگلے بھی ہم ہر مہینے کے لاسٹ سنڈے پہ جو ہے وہ اس طرح کی بیٹھک رکھیں گے اس دفعہ ندیم صاحب سے ندیم صاحب نے سر نے میری عزت بھی رکھ لی کہ آپ مان گئے اور فوراں اس بات کے لیے راضی ہوئے بہت بہت شکریہ اور کتاب بھی مجھے بھیج دی کتاب کا تحفہ دیا اس کا بھی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا جن لوگوں نے جس لوگوں میں اس میں شرکت کی ان سب کا آپ نے موقع فرام کیا میں ہمیشہ حاضر ہوں کتاب کے حوالے سے اس کے حوالے سے اتنا وقت نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ ہمیشہ مجھے راضی پہیں گے آپ دل کے فرید ہیں آپ کی فرمائش ٹال نہیں سکتے دیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ